اسلام علیکم ویورز میں ہوں شانی میر تھائی لینڈ سے اور ویورز آج صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات عمران حان کی گرفتاری کے بعد بہت ہی نازوک ہیں تو میں نے سوچا کہ پاکستان کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے تو ویورز اصل مددے پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جب میں سویڈن میں تھا جب میں سویڈن میں گیا نیا نیا تقریباً دو ہزار چودہ میں میں گیا تھا اور دو ہزار پندرہ کی بات ہے تو میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور میں چوینگم چبا رہا تھا تو اچانک سے جو ہے وہ میں اٹھا جب ٹرین رکی سٹیشن پہ میں چوینگم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پلیٹ فارم کے ساتھ پلیٹ فارم اور ٹرین کے ترمیان تھوڑی سی جگہ حالی ہوتی ہے میں نے وہاں سے جو ہے چوینگم وہ پٹری پہ پہنگ دی تو میں نے اپنی طرف سے اکل مندی کی کہ میں نے ٹرین میں نہیں پہنگ کی میں نے پٹری پہ پہنگ دی تو جب میں آکر بیٹھا تو ایک عورت جو سویڈی شورت تھی وہ میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئی تھی اور اس نے میں سے پوچھا کہ تم نے کیا پھنگا ہے تو میں ہران ہو گیا کہ اچانک سے اس نے کیا پوچھا ہے میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہو تو اس نے پوچھا کہ کیا پھنگا ہے تم نے کچھ پھنگا ہے باہر جا کے تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے چوینگم پھنگ کی ہے تو اس نے مجھے بولا کہ یہ کوئی دست بین تو نہیں ہے یہاں پر کیوں پھنگ کیا تم نے یہ تم جو ہے وہ گند پھلا رہے ہو اس طرح نہیں تمہیں کرنا چاہیے تمہیں وہ ڈسٹ بھی ان میں پھینکنی چاہیے تھی تو ویورز اب جو ہے آتے ہیں اصل مدے کی طرف یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے جب عوام جو ہے وہ محبت کرتی ہے سچی محبت کرتی ہے تو ان کا ملک جو ہے سویڈن جو ہے وہ سکینڈینیوین کنٹری ہے جس کے بارے میں عمران حان صاحب بھی کبھی کبھی مثال دیتے ہیں کہ میں اپنے ملک کو سکینڈینیوین کنٹریز کی طرح بناوں گا تو بہت ترقی آفتہ ملک ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ عوام بہت محلیس ہیں اور اب آتے ہیں اصل مدے کی طرف کہ عمران حان کی گرفتاری کے بعد جو ملک کے حالات ہیں آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ گرفتاری جو ہے یہ جو کیس ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ انتقام ہے یا واقعی سچ ہے تو سب سے پہلے اگر ہسٹری میں جائیں تو جب نوازشری پکڑا گیا تھا تو اس کے سپورٹرز جو تھے سارے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ الزام ہے انتقام ہے اور آرمی یہ سب کچھ کر رہی ہے عمران حان کے ساتھ مل کے ٹھیک ہو گیا اور اب جب عمران حان پکڑا گیا ہے تو عمران حان کے سپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی یہ سب کچھ کر رہی ہے نوازشریف کے ساتھ مل کے یہ سب جھوٹ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرپشن کون کر رہا ہے اگر ساری پارٹیز ہی ٹھیک ہیں نوازشریف بھی ٹھیک ہے عمران حان بھی ٹھیک ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ فوج کروا رہی ہے تو پھر کرپٹ کون ہوا ملک احلات پھر حراب کیوں ہو رہے ہیں یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ کیس جو بنتے ہیں ان پہ یہ سچ ہوتے ہیں یا جھوٹ ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا مجھے کہ کسی بھی پارٹی کا جب کوئی لیڈر پکڑا جاتا ہے تو اسی طرح ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اور پولیس والے بچارے مارے جاتے ہیں امام ماری جاتی ہے تو یہ قصور کس کا اثارہ کرپٹ کون ہے پھر اگر سب ہی سچے ہیں اور دوسری بات جو اصل مدہ ہے جس پہ میں نے بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اب گرفتاری کے بعد یا جو بھی نواز شریف کے سپورٹر کرتے تھے گرفتاری کے بعد یہ ملک میں توڑ پھوڑ ملک کے حالات اتنے حراب اپنے پولیس والے جو بائی ہیں ان کو آپ لوگ مار رہے ہیں یا پولیس والے آپ کو مار رہے ہیں پولیس والوں کی تو ڈیوٹی ہے آپ کو روکنا میں یہی کریں گے وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں تو ان کی تو ڈیوٹی ہے تو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ اپنے ملک کا حالات حراب کر رہے ہیں اپنے یہ جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ ان کے سامنے آنے والا ہے یہ جو لیڈر ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ لیڈروں کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا کچھ ان نے اکٹھا کر لیا ہوا ہے ایک تو ان کے اپنی جو اولاد ہے جن کی ہے جیسے نواز شریف لوگ اور ان کو تو کسی قسم کی کوئی شرم بھی نہیں آئے گی نہ ان کا کوئی پاکستان میں آئے گا مہمان ملنے کے لیے کیونکہ یہ سب لوگ باہر ہی جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے نہ ان لوگوں نے کبھی پاکستان میں سیار کرنے ہیں اور اسی طرح سے عمران ہانا ہے اس کا اپنا کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے اس کی بھی بیوی اور بچے وہ یہاں پہ نہیں رہتے ٹھیک ہے اس کے بعد نہ تو اس نے باہر سیار کرنے کا بھی جانا ہے اس طرح سے جو جگہ آپ ڈیمج کر رہے ہیں جو حالات آپ سارے حراب کر رہے ہیں جو امارتیں آپ توڑے ہیں یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے اور یہ اب لیڈر کوئی بھی جو ہے نہ عمران ہان نہ نواز شریف اور نہ ہی دوسرا دیسرا یہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا اور نہ ہی یہ دوبارہ بنانے والے ہیں تو اگر آپ یہ توڑیں گے یہ حالات حراب کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے ان کے لیے کچھ نقصان نہیں ہے تو یہ کیسی محبت ہے پاکستان کے ساتھ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف وہ عورت جس نے مجھے چویں گم پھینکنے سے روکا جو چویں گم میں نے پٹری پہ پھینکی تھی اور ایک طرف آپ لوگ جو خود پاکستانی ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ملک کے حالات حراب کر رہے ہیں اور میں ایک ویڈیو بھی ایڈ کر دیتا ہوں ابھی جو آج صبح صبح وہ مجھے زویا نے دکھائی اور اس نے مجھے پوچھا کہ کیا بلاسٹ ہوا ہے پاکستان میں تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی وہ ویڈیو اصل میں بلاسٹ والی نہیں تھی وہ یہی تھی جو اب پی ٹی ای کے سکوٹرز لوگ جو ہیں وہ آگ وغیرہ لگا رہے ہیں وہ میں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھئے گا تو بیورز یہ بالکل بھی پاکستان سے محبت نہیں ہے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ابھی تو وہ ان کاموں میں بیزی ہیں وہ ابھی تو یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے لیکن اگر بعد میں بھائی جانس اگر ان کے پاس یہ ویڈیو جائے گی تو انہیں شرم آنی چاہیے یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں چاہے آپ پی ٹی ای کے سکوٹر ہیں چاہے آپ نون لیگ کے سکوٹر ہیں کسی کے بھی سکوٹر ہیں اپنے ملک سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی اپنے ملک سے محبت کریں اور ان لیڈروں کے لیے یہ لیڈر اگر اتنے ہی ملک سے مخلیس ہوں تو یہ آپ لوگوں کو روکے نہ کہ یہ توڑ پھوڑ نہ کرو اپنے ملک کو ڈیمج نہ کرو پور امن احتجاج کرو احتجاج تو پوری دنیا میں ہوتا ہے یورپ میں بھی ہوتا ہے لیکن طریقہ کا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے احتجاج کرنے کا کہ اپنے ملک کو آپ توڑ رہے ہیں اپنے ملک کے آپ حالات حراب کر رہے ہیں اور زویا نے ساتھ میں مجھے یہ بھی بتایا کہ کسی لڑکی نے پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جانے سے پہلے اس کے حالات چیک کر لیں اس کے حالات بہت حراب ہیں پاکستان کے تو پاکستان میں نہ جائیں تو یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں کیا فائدہ آپ کر رہے ہیں پاکستان کا یہ سب کچھ کر کے یہ الٹا آپ اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں اپنے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں ان لیڈروں کی وجہ سے جو کرپٹ ہیں سارے کے سارے کوئی ایک بھی محلیس نہیں ہے کوئی ایک بھی جب محلیس لیڈر آئے گا نا تو اسے تین سال یا تیس سال نہیں چاہیے ہوں گے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے تو میری ویڈیو یہی تھا کی تھی ویورز یہ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا باہر نکلنے اور توڑ پڑ کرنے سے پہلے پورے امرین احتجاج کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناجائز ہوا ہے مجھے تو کسی پہ یقین نہیں ہے کسی پارٹی پہ بھی یہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اپوزیشن کو گرفتار کروانا یہ سب کچھ کرتے ہیں ہر حکمران ہی کرتا ہے اپنی پارٹی میں عمران حان نے بھی کیا تھا نواز شریف بھی کر رہا ہے اور اسی طرح سب نے کیا لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ضرور سوچئے گا کہ اگر وہ اپنے ملک سے محلیس ہوں تو وہ آپ کو یہ سب کرنے سے روکیں آپ کو سپورٹ نہ کریں آپ کو کالز نہ دیں کہ باہر نکلو اور پھوڑ کرو ہاں وہ یہ تو نہیں کہتے کہ باہر نکلو اور پھوڑ کرو کیونکہ اس طرح کرنے سے ان پر ایف آئی آرز بنتی ہیں لیکن وہ آپ کو روکتے بھی تو نہیں ہیں اگر وہ اپنے ملک سے محلیس ہوں اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں تو آپ کو وہ روکیں وہ ظاہری طور پر آپ کو بولیں کہ یہ میرے سپورٹرز جو ہیں وہ کوئی بھی لیڈر ہو وہ اپنے سپورٹرز کو بولے کہ میرے سپورٹرز کبھی بھی اپنے ملک کا نقصان نہ کریں پورا من احتجاج کریں تو ویورز یہ ضرور سوچئے گا اور اپنے ملک سے محبت کریں یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آنے والا ہے آپ کے بچوں کے سامنے آنے والا ہے فیوچر میں جتنے بھی ملک احلات حراب ہوں گے وہ آپ کے لئے اور آپ کے بچوں کے لئے نقصان دیں ویورز میری ویڈیو یہی تاکی تھی اپنا حیال رکھے گا اور اس بارے میں سوچئے گا ضرور اللہ حافظ